اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ بیس بنانا سکھاؤں گی خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کو گرمی میں بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے پسینے وغیرہ کا اور بیس سٹین ہی کرتی تو جی جلدی سے پہلے ہم ایک پنکش جو ہے وہ آئی میکپ کے لک کریٹ کرتے ہیں پیچ پنک سی تھوڑی سی ڈیفرنٹ لک کریں گے سب سے پہلے میں نے شاپرل کے پیلٹ سے ایک پیچ کلر لیا ہے جس کو میں آئی ساکٹ ایریا پر اچھے طریقے سے اپلائی کروں گی اچھا یہ کریمی شیڈو جو ہم اپلائی کرتے ہیں یہ آپ کے شیٹ کی انٹینسٹی کو جو ہے نا بڑھا دیتے ہیں اور اس کی جو کلر ریزلٹ ہے نا ان کو بہت ہی زبردست طریقے سے کر سکتے ہیں آئی بروز کو میں نے پہلے سے کریٹ کر لیا تھا آئی بروز کی جو ہے وہ ڈیٹیل ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو لازمی دیکھئے گا آئی بروز کی ٹیکنیک بہت ایزی طریقے سے میں نے سکھائی بھی ہے بتائی بھی ہے تو یہ ہے کہ جیسی بھی آپ آئی بروز کریں اس کے حساب سے آپ نے اپنی آئی بروز کو کریٹ کرنا ہے جو ویاس کا پنک پیلٹ لے رہی ہوں اس میں سے ایک پاودر پنک سا شیڈ لیا ہے وہ میں اپنے پیچ کلر کے اوپر ہی لگاؤں گی اور اس کو بہت اچھے طریقے سے میں نے آوٹر سائٹ پر بلینڈ کرنا ہے آنکھیں جو ہے آج ہم لوگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہے ہیں یہ آئیز آپ لوگ اگر چاہیں تو ولیما برائیڈ کے لیے کر سکتے ہیں میری سٹوڈنٹ کی فرمائش تھی کہ ولیما برائیڈل لک بھی کر کے دکھا دیں کیونکہ برات کا مہندی کا نکا کا یہ ساری لکس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لائف شیئر کی ہیں یہ ویڈیو بھی مجھے لائف شیئر کرنی تھی لیکن ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ ہم سکھانے کے لیے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ڈریس وغیرہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے جلری موجود نہیں ہوتی تو پھر آپ کو یہ چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک سیکھنے کی حد تک آپ اس ویڈیو کو دیکھیں پوری لک کو جب آپ ڈریس اور جولری کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی زبردست لک ملے گا سیم جو میتھرڈ میں نے کرنا ہے وہ دوسری آئیس پہ بھی کرنا ہے ویڈیو کو آپ لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنی دیر تک کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے بلینڈنگ کتنی ضروری ہے آنکھوں کی بلینڈنگ کہاں تک لے کر جاتے ہیں سٹوڈنٹس جو بگنرز ہیں وہ بہت سارے کوسشنز ایسے کرتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہونا چاہیے کہاں سے ختم ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کے مطلب آئی کی لک پہ آج کی جو لک ہے وہ تھوڑی سی آپ کو چینج ملے گی اس میں ہمیں گلیٹر کا جو پگمنٹس ہوتے ہیں نا لائٹ پگمنٹس ان کا بھی استعمال کروں گی میں نے آپ لوگوں کو شورٹ سی ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ کمپلیٹ ایک لک دکھا سکوں بتا سکوں یہ میں نے جو ہے وہ شاپریل سوری جیکلین ہل کا پیلٹ لیا ہے اور اس میں سے میں گولڈ شیئڈ لوں گی وہ میں آئی کے جو ہائی لائٹنگ پوائنٹ ہے اس کے اوپر اپلائے کروں گی یہ جو لک ہے اس میں آپ لوگ ٹوٹل اپنی ڈریس کے اکارڈنگ کلر کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں سلور بھی لے سکتے ہیں گولڈ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو جو ہے پنکش گلیٹر چاہیے ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ آپ لوگ اپنی آئی میکپ کی لک کو اپنے ڈریس کے اکارڈنگ اپنی جولری کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ جو گولڈ شیل لیا ہے یہ میں چھوٹے سے برش کے ساتھ اپلائے کر رہی ہوں اور برش کو ہلکا سا میں نے گیلا کیا تھا تاکہ میری گولڈ کی جو انٹینسٹی ہے وہ زیادہ ہی نظر آئے اور بال کہہ رہی ہوں آنکھوں پہ جو میں لک کریٹ کرنے چاہ رہی ہوں وہ تھوڑی سی مطلب بول لک کا آئے مطلب بہت زیادہ سوفٹ لک پہ میں آج کام نہیں کر رہی تھوڑا سا کیونکہ برائیڈل کو جب ہم برائیڈل لک دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہوتی ہے کہ پارٹی میکپ میں اور برائیڈل میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے کہ برائیڈل تھوڑی سی ہیوی ہوتی ہے برائیڈل کی تمام لک جو ہے وہ اس کی بیس پر اور اس کی آئیس پر ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو بیس بتاؤں گی نا وہ وائیڈ بیس کے ہیکس کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی ٹرائی کیا اور یقین کریں کہ اتنی آؤٹسٹینڈنگ بیس بنی تھی کہ ایک سموز ٹیکچر کیونکہ جس فیس میں میں کام کر رہی ہوں اس کے فیس پہ فیس پہ تھا لیکن میک اپ کرنے کے بعد اس کے چہرے پر کوئی دانا نظر نہیں آرہا تھا کوئی پسینہ نہیں آرہا تھا حالانکہ میک اپ سے پہلے اس کے چہرے پہ اچھا خاصا آئل اور پسینہ تھا یہ آپ لوگ اگر اس طریقے سے گرمیوں میں بیس بنائیں گے جس طریقے سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو آپ لوگوں کی بیس بہت ہی زبردست بنی ہے جیکلین ہل کے پیلٹس میں سے ہم لوگ ڈاک محرون ایک شیڈ لیں گے اور اس کو ہم آنکھوں کے آؤٹر کورنر پر اپلائے کریں گے آؤٹر کورنر پر اتنا اپلائے کرنا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ آئی کے اندر جو ہے ایک ڈیپتھ آپ کی کلینٹ ہو جائے جو آپ کی آئیس کے لک کو بہت ہی پرفیکٹ کرے گی شیڈ کو اپلائے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے پھر اس کو بلینڈ کرنا ہے دونوں آنکھوں پر ہم سیم میتھڈ سے کام کریں گے دونوں آئیس کا جو ہے آپ نے دیکھتے ہوئے کام کرنا ہے کہ کوئی بھی کلر آگے پیچھے یا کم زیادہ نہ ہو جب ہم ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بیلنس رکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بلینڈنگ جو ہے وہ مست کرنی ہے بلینڈنگ ایک کی ہے آپ کے میک اپ کی جب تک آپ کے میک اپ میں بلینڈنگ نہیں ہوگی آپ کا میک اپ اچھا نہیں ہوگا بلینڈنگ کے لیے آپ لوگ بلینڈنگ برش یوز کر سکتے ہیں میں اس وقت جو ہے وہ جیکلن ہل کے برشز یوز کر رہی ہوں اپنے میک اپ کے لیے میری جو دونوں برانچس میں میں کام کرتی ہوں اس میں میری ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے وہ پرادکٹس رکھی ہوتی ہے جہاں پر جو چیز اویلیبل ہوتی ہے وہاں جب ویڈیو بنتی ہے تو میں اس حساب سے آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیتی ہوں کیونکہ مارننگ کا ٹائم میرا کھاریاں کے اندر ہوتا ہے ایوننگ کا ٹائم میرا گجرات کے اندر ہوتا ہے ایوننگ گجرات بیزی بھی ہوتا ہے تو گجرات کے اندر ویڈیوز میری جو ہے وہ بہت کم بن پاتی ہیں مارننگ میں جو میرا ٹائم ہوتا ہے وہ تھوڑا فری بھی ہوتا ہے اور کھاریاں کے اندر ابھی اس حساب سے ہمارا رشنی ہوتا تو ہم آرام سے اپنی ویڈیوز جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے چاروں طرف سے اپنی آئیس کو برابر بیلنس کرنا ہے ویٹ وائپس کی مدد سے جتنا بھی شیر جو ہے وہ آنکھوں کے نیچی آیا ہے یا کاؤنر پہ زیادہ نکلا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے ریموف کریں گے اب یہ ایک جو ہے ہم نے کنسیلر لیا ہے ویٹن وائل کا اور اس سے ہم اپنی جو آئیس کی جو کریز ہے اس کو کٹ کریں گے ہاف کٹ کریز کو میں کٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے جو ہے انر پر تھوڑا لائٹ شیڈ کے ساتھ اپنے پیگمنٹس کو جو ہے اپلائے کرنا ہے تاکہ میری آنکھیں مطلب ایک انہینس ہوتی بھی آنکھیں لگے بہت زیادہ ڈارک یا ڈیپتھ میں نہ چلی جائے پہلے ہم کنسیلر کو اچھے طریقے سے اپلائے کریں گے اور کنسیلر اور شیڈ کو جہاں پر وہ سٹاپ ہو رہا ہوگا اس کو وہاں پر اچھے طریقے سے ہم نے بلینڈ کرنا ہے کہ ہمارا جو لائن ہے وہ نہ نظر آئے اور ہماری مطلب جو جوائننگ ہے وہاں پر ہماری بلینڈنگ بہت اچھے سے ہو آپ نے آئیس کھلوا کے چیک کرنی ہے کہ کٹ کریز ہماری کم یا زیادہ نہ ہو اب اس کو ہم نے جو ہے دونوں مطلب جو سائیڈے جہاں پر جوائنڈ ہو رہی ہیں وہاں پر ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ کرنا ہے آپ کی بلینڈنگ جو ہے وہ کبھی بھی آپ دیکھیں کہ ایسے نہ ہو کہ ایک دوسرے کی جوائننگ آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو سمرج کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو آپ بلینڈ کریں گے اور جہاں پر ہم نے کنسیلر سے کٹ کریز کی ہے وہاں پر ہم وائٹ شیڈ میں ایک پاوڈر شیڈ کا جو شیڈ ہے وہ اپلائے کر دیں گے تاکہ ہمارا جو کنسیلر ہے وہ ہمارا بریک نہ ہو یا کسی طریقے سے اس میں کریکس نہ پڑیں اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگ فارورڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ بلینڈنگ میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ میں جیکلین ہل کے پیلٹ میں سے ہی وائٹ شیڈ لے کر ہاف آئیز جو میں نے کٹ کرینز کی تھی اس پر اپلائے کر رہی ہوں اور اس کو بھی میں نے اچھے سے بلینڈ کر دینا ہے اس کو جب میں بیس کر لوں گی تو ان آئیز پر میں نے جو ہے اپنا شاپریل کا پیگمنٹ اپلائے کرنا ہے اس سے میری آئیز بہت ہی خوبصورت اور گلیٹری لگیں گی اور آنکھیں بڑی بھی لگیں گی اس ویڈیو میں میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو ٹیکنیکس بتانا ہے یا سکھانا ہے اب اسی کام کو آپ ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ یا اپنا جو بھی آپ کلر یوز کرتے ہیں یا جو بھی آپ کے ڈریس کا کلر ہے یا آپ کا جو بھی برائٹ کے ڈریس کا کلر ہے اس کے اکورڈنگ آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے دوبارہ سے ڈیپت کے لیے کارنرز کو تھوڑا کرنا ہے کیونکہ کارنرز ہمارے لائٹ نہیں ہونے چاہیے اس آئے میکپ میں ڈیفینٹلی ٹائم لگتا ہے اور بہت احتیاز سے دھیان سے کرنا ہوتا ہے کہ دونوں آئیز میں بیلنس اور برابر کلر آئیں آنکھوں کو بلینڈ بھی کرتے رہیں گے ساسا شیٹ کو دیکھتے رہیں گے تاکہ ہماری کہیں سے بھی کوئی بھی چیز آگے پیچھے نہ ہو اب اس کے بعد ہم نے جب یہ آنکھوں کو کمپلیٹ کر لیں گے تو اب ہم نے اپنی کلائنٹ کی بیس بنانی ہے اچھا بیس کی جو ٹیکنیک ہے وہ آج اس طریقے سے ہم کریں گے کہ آپ لوگوں نے آج کل دیکھا ہوگا کہ وائٹ بیس پہلے پورے چہرے پہ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد فاؤنڈیشن لگاتے ہیں یہ کاشیز کی وائٹ بیس ہے ایز ای کلر کریکٹر بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے پہلے پورے چہرے کے اوپر میں وائٹ بیس یعنی وائٹ فاؤنڈیشن اپلائے کر دوں گی کسی قسم کا کوئی میں نے جو ہے کنسیلر نہیں لگایا کوئی کلر کریکٹنگ نہیں کی کیونکہ یہ جو وائٹ بیس ہے یہ خود مطلب کاشیز کے جو برینڈ ہے اس پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی فاؤنڈیشن میں ایڈ کر دی جائے تو یہ آپ کا کلر کریکٹر کا کام کرتی ہے تو پورے فیس پر میں نے یہ فاؤنڈیشن اپلائے کرنی ہے اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے اب یہ جب آپ اویلی سکن پر یا جن کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور آپ یہ بیس اپلائے کر دیں گے تو آپ کی بیس ہنڈیڈ پرسن واتر پروف ہوگی ہنڈیڈ پرسن سویٹ پروف ہوگی اور بہت ہی پرفیکٹلی آپ کے سکن پر آپ کو ریزرلٹس ملیں گے بیس اپلائے کرنے کے بعد بیوٹی بلینڈر کی مدد سے آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے اور ایکوالی بلینڈ کر کے پورے فیس پر آپ نے بیس کو لگا دینا ہے بیوٹی بلینڈر سے آپ نے اسی طریقے سے اس بیس کو لگانا ہے جیسے ہم دوسرے فاؤنڈیشن کو لگاتے ہیں جب آپ وائیڈ بیس اپنے فیس پر اپلائے کرتے ہیں تو ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ اس کے بعد جو فاؤنڈیشن کا کلر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ اسکن کلر سے ڈارک سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اسکن کلر سے جب آپ ڈارک کرتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے بی کیو کی میں نے آپ کو بیس بتائی تھی وہ تین نمبر ڈارک تھا تو تین نمبر کی بیس جو میری موڈل کی اسکن سے تھوڑا سا ڈارک ہے وہ کلر میں نے سیلیکٹ کیا ہے بی کیو کا کاشیز کی وائٹ فاؤنڈیشن کے اوپر اب میں نے اس کو اپلائے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں نے اس کو بلینڈ کرنا ہے ساتھ ساتھ بلینڈ اس لے کرنا ہے کیونکہ ابھی سکن کے نیچے وائٹ بیس جو لکیوی ہے وہ فل کوریج بیس ہے اگر میں اس کو لگا کے ایسے ہی چھوڑ دوں گی تو پھر بلینڈنگ میں بہت زیادہ مجھے پرابلم ہوگی اور بیس جو ہے وہ میری بلینڈ نہیں ہوگی تھوڑے تھوڑے سے پیچس میں لگاتی جا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو سکن میں بلینڈ کرتی جا رہی ہوں اب آپ دیکھیں کہ میں نے ڈارک کلر سیلیکٹ کیا لیکن جب میں بیس کو بلینڈ کر رہی ہوں تو وہ ایک سموت نیچرل کلر مجھے مل رہا ہے جو موڈل کی سکن کے کلر سے بلکل میچ ہے اس ہیک سے میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ میں بھی اس کو ضرور جو ہے وہ ٹرائے کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی لیکن اس ہیک سے جب میں نے بیس بنائی تو بیس بہت زیادہ سموت ٹیکسچر بہت زیادہ فائن اور اتنی خوبصورت بیس کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کے بعد ہم نے اس کو لاک کرنے کے لیے پاودر فاؤنڈیشن یہ بھی ہم نے جو ہے وہ یوز کی ہے شاپس کی کیا کہتے ہیں تو بی کیوں بتایا تھا دوسرا شیفر شیفر کی یہ پاودر فاؤنڈیشن میں نے یوز کیے یہ وہی باولے جس میں بیس اس دن بنیوی تھی جب میں نے آپ کو کلاس دی تھی اسی کے اندر میں نے پانی ڈال کے بہت لائٹ ٹیکسچر میں میں نے یہ بیس بنائی اور اس کے اوپر میں نے اپلائی کر دی گرمیوں میں یہ بیس اپلائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیس آپ کی برائیڈل کی بیس اتنی وارٹر پروف ہو جائے کہ دس سے بارہ گھنٹے آپ کی بیس کہیں نہیں جانی چاہیے اگر آپ کو ہنڈر پرسن فل کوریج وارٹر پروف سوائٹ پروف جون جولائی کے موسم میں جہاں بہت زیادہ گرمی ہے وہاں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اس بیس کے ساتھ کام کریں اس ٹیکنیک کے ساتھ کام کریں آپ کا کام بہت ہی ایکسلنٹ اور بہت ہی زبردست ہوگا اچھے طریقے سے اس کو آپ نے بلینڈ کرنا ہے پورے فیس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بیس کے لک کتنی سموت اور فنیشنگ سے آ رہی ہے کوئی ایکنی اس کے فیس پہ نہیں نظر آ رہا تھا اور اس کے بعد لوس پاورڈر کے ساتھ ہم اس کو فکس کر دیں گے بی کیو کا لوس پاورڈر میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی اپنی لائف ویڈیوز میں سارا کچھ بتایا بھی ہے سکھایا بھی ہے اس کو ایک دفعہ ایک فنیشنگ لک کے لیے ہم بیس کو سیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے بیس کا جو ہے وہ کام ہمارا ختم اس کے بعد ہم کانٹورنگ کریں گے بلوشن کریں گے ہائی لائٹر کریں گے اور پھر اپنی آنکھوں کے میک اپ کو کمپلیٹ کریں گے کانٹورنگ جو ہے وہ میں شاپریل کی یوز کر رہی ہوں یہ تمام پرادکٹس میں آپ کو اپنی تمام ویڈیوز میں بار بار دکھاتی ہوں بتاتی ہوں اگر آپ پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں تو آپ لازمی چینل کو وزٹ کریں آپ کو ایک ایک چیز ڈیٹیل میں سمجھ میں آئیں گی آپ میری لائیو ویڈیوز میں جائیں اس پھر پورے پورے ایک ایک گھنٹے کے میرے لائیو میک اپ رکھے میں ہیں جس میں آپ بہت ڈیٹیلز کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے اپنے کام کو جو ہے وہ امپروف کر سکتے ہیں نوز کی کانٹورنگ چکس کی کانٹورنگ اور چن کی کانٹورنگ یہ کانٹورنگ ہماری مست ہے چائے فیس ہمارا بہت زیادہ فیچر والا ہو اس کے باوجود کیونکہ جب ہم بیس لگاتے ہیں فاؤنڈیشن لگاتے ہیں تو ہم ایک طرح سے اپنے کلائنٹ کے فیچرز کو دبا دیتے ہیں ان فیچرز کو انہینس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور برائیڈل لک کے لیے تو یہ سارا کچھ آپ کو مست کرنا ہوتا ہے بلشن اس کے بعد ہم لگائیں گے کانٹور کے بعد بلشن جو ہے وہ بھی میں شاپریل کا یوز کر رہی ہوں اور بلشن تھوڑا سا میں آپ کو ویڈیو میں لگے گا کہ ڈارک ہے لیکن جب اس کے اوپر ہائی لائٹر لگتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جب آپ اپنے موڈل کو دیکھتے ہیں تو آپ کی تمام چیزیں بہت بیلنس ہو جاتی ہیں تھوڑی دیر میں بلشن خود لائٹ ہو جاتا ہے میک اپ میں جو شوٹ ہوتا ہے اس میں پھر یہ چیزیں آپ کی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں بلشن لگانے کے بعد فکسنگ اسپریے کا فیس پہ ہم اسپریے کریں گے اور اسپریے کرنے کے بعد ہم ہائی لائٹر لگائیں گے اچھا ہائی لائٹر جو ہے آج میں ٹو فیس کا اپلائے کروں گی فکسنگ اسپریے میں جو ہے وہ رواج یوکے کا یوز کر رہی ہوں فکسنگ اسپریے اپلائے کرنے کے بعد ٹو فیس کا میں نے ہائی لائٹر لینا ہے اور یہ ہائی لائٹر بھی آپ لوگوں نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ اس کے ریزلٹس بہت ہی خوبصورت ہیں ہم لوگ اپنے لپس کے اوپر والے ایریا پہ چین پہ نوز پہ اور چکس پہ جہاں جہاں ہمارا ہائی لائٹنگ پوائنٹ ہے وہاں پر ہم اپنا ہائی لائٹر اپلائے کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو انہینس کریں گے فیس کے اندر تاکہ ہمارا جو لک ہے وہ بہت خوبصورت لگے ہمارا بلشن جو ڈارک لگ رہا تھا ہائی لائٹر لگنے کے بعد وہ بھی لائٹ لگے گا یہاں پر آپ کو جو ہے کمپلیٹ لک نظر آ رہی ہوگی کہ ہماری بیس دیکھیں کہ کتنی سیٹل اور سکن کے کلر کے حساب سے بنی ہے لائنر لگاؤں گی آئی لائشز اپلائے کرنے سے پہلے ایک بیس دوں گی لائنر کی باریک سی لائن دینی ہے لائنر میں شاپریل کا جیل لائنر یوز کر رہی ہوں انگلوٹ کا جیل لائنر بھی میرے پاس ہوتا ہے جب میں گجرات ہوتی ہوں تو انگلوٹ ہوتا ہے کھاریا ہوتی ہوں تو شاپریل ہوتا ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ برینڈز ہیں دونوں برانچز میں ہیں صاحب سے بات ہے ہر چیز ہر برانچ میں سیم نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے پاس میک اپ کی جو کلیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اور مجھے شوق بھی بہت زیادہ ہے میں پرادکٹس کافی زیادہ لیتی ہوں اور اس پہ ٹرائل کرتی ہوں کہ کون سی پرادکٹس پہ مجھے کیا ریزرٹ مل رہا ہے اب لائنر کو میں نے تھوڑا سلو ویڈیو اس لیے بنایا ہے کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے میں لائنر کو اپلائی کر رہی ہوں لائنر کو اپلائی کرنے کے بعد اس کے اوپر جب لائنر لگ جائے گا تو پھر ہم نے اپنی لیشیس اپلائی کرنی ہے لیشیس ہم لوگ بار بار ایک ہی لیشیس کو یوز کرتے ہیں میک اپ میں کیونکہ ہم اس کو واش کر کے رکھ لیتے ہیں اور اسی کو دوبارہ ریپیٹ لیپیٹ لگا رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک کلاس دینے کے لیے ہم آپ کو سکھانے کے لیے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سی ٹپس جو ہے وہ اس لیے بتاتی ہوں کہ میرے سٹوڈنٹس مجھ سے بہت بیسک کوسٹنز کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے ہمیں وہ پرابلم ہوتی ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ہیر سٹائل اور میک اپ ان دونوں کام میں جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کا ہاتھ نہیں چلے گا آپ چاہے جتنی بھی ویڈیوز دیکھ لیں لیکن آپ اس کو اپنے ہاتھ سے پریکٹس کر کے لازمی گزاریں پریکٹس میکسمنٹ پرفیکٹ آپ کی پریکٹس بہت ضروری ہے آپ سے جیسا بھی ہوتا ہے بلینڈنگ جیسی بھی ہوتی ہے آپ اس کو کریں آپ اس کو اگنورنس کی طرف نہ لے کے جائیں کہ جی ہو جائے گا آج موڈ نہیں ہے یہ کام دل سے دماغ سے شوق سے ہوتا ہے جتنا آپ اس کام کی ڈیپت میں جائیں گے اتنا آپ کا کام خوبصورت ہوگا لیشیس لگانے کے بعد شاپریل کا پگمنٹ ہے جو کہ سلور پنک سا شیڈ دیتا ہے میں نے یہ پگمنٹ فکسنگ سپری کی مدد سے لگانا ہے کیونکہ یہ بہت لائٹ پگمنٹ ہے اس میں مجھے کسی قسم کی گلو لگانے کی ضرورت نہیں ہے فکسنگ سپری کا سپری کر کے میں نے پگمنٹ آنکھوں کے اوپر جسٹ اپلائے کرنا ہے اور اس کو میں نے بلینڈ کر دینا ہے اس کی جو لائن بنتی ہے اس کو بھی آپ نے آئیس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے ایک چیز کا دھیان رکھئے گا کہ آپ جو بھی کام کریں اس کو بہت ہی دھیان سے احتیاز سے اور بلینڈنگ کر کے اس کو انجام دیں کبھی بھی آدھا کام اس طریقے سے نہ چھوڑیں کہ آپ کے کام کو جو کوئی دیکھے تو وہ پھر اس میں سے مسٹیک نکالے کہ ایسے نہیں ایسے ہوا تھا ویسے تو مسٹیک نکالنے والے شاید میری اس ویڈیو میں بھی بہت زیادہ کہیں گے کہ یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے لیکن کبھی آپ پوری ویڈیو ایک بیٹھ کے بنائیں پورا میک کریں اپنی مہربانی جن کے لیے میں ویڈیو بنا رہی ہوں جن کو میری ویڈیو کو انتظار ہوتا ہے ان کو میری ویڈیو دیکھ رہے دیں کمنٹس کرنے میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ ایسے ہی کمنٹس کرتے ہیں جن کو کچھ نہیں جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں پر میں کر بھی دیتی ہوں پنکش سا میک اپ تھا ملانی کا لپ سکھانے کیلئے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں بھی آپ لوگ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھ لیے ملا ہوگا اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ لوگ میرا ویڈس اپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں لیکن ویڈس اپ گروپ جو ہمارا فری نہیں ہے اس کی فیس ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیلز کے ساتھ تین مہینے تک پورا مکمل کور سکھا جاتا ہے کلر کو جو ہے انہینس کریں گے لپس کو اچھے طریقے سے بنائیں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا گروپ جوائن کرنے کے لئے اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میری گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں اور بہت ساری ایسی بیوٹیشن ہیں جو ہمارے گروپ میں ہیں چھے چھے مہینے سے ہمارے گروپ میں ہیں اور ہمارے ساتھ سیکھ رہی ہیں اور ہمارے ساتھ بہت اچھا کام کر رہی ہیں تینک کیو